موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راشد یقوب خان آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر ناظرین آج میرے ساتھ جو میمان بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو اپنے والد کے سائے سے محروم ہیں یہ وہ عظیم بچے ہیں جو پاکستان کا روشن چہرہ ہیں یہ پاکستان کا مستقبل بدلنے کے جذبے کے ساتھ آج میرے ساتھ یا موجود ہیں اور رمضان کی ان گڑیوں میں میرے ساتھ بیٹھ کے یہ اپنے والد کے حوالے سے بھی بتائیں گے اور پاکستان میں کچھ کرنے کے لیے پاکستان کا روشن مستقبل بدلنے کے لیے یہ ان جذبوں سے جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی بات بتائیں گے میرے ساتھ یہ جو خوبصورت سے ننے پھول ہیں یہ وہ عظیم بچے ہیں جو پاکستان کا روشن مستقبل ہے ایک یہاں سے شروع کرتے ہیں پیارا سا بچہ ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا کہتے ہو بیٹا کہ آپ کے جو والد صاحب تھے ان کی جو ڈیتھ ہے وہ کب ہوئی اور آپ نے ان کو دیکھا تھا میرے بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ آپ کو یاد بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے لیکن یہ بتائیں کہ آپ ان کا نام کیسے روشن کرنا چاہتے ہیں بڑے ہو کے کیا بڑھ کے تو کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس پاکستان کے لیے میں ایک فوجی بننا چاہتے ہیں فوجی بننا چاہتے ہیں اپنے والد کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں آپ فوجی بننا چاہتے ہیں اور اپنے والد صاحب کا جو نام ہے وہ روشن کرنا چاہتے ہیں جو اہل سروت لوگ ہیں جو مالدار لوگ ہیں امیر لوگ ہیں آپ ان سے اپیل کیا کریں گے کہ آپ جیسے جو ازاروں کی تعداد میں بچے ہیں ان کی کفالت کے حوالے سے ایسے تعلیمی نظام کے حوالے سے آپ ان کو کیسے دعوت دیں گے کہ آپ لوگوں کی سرپرستی کریں اور آپ لوگ جو اس پاکستان کا روشن مستقبل ہونے ہیں ایک بس دورت تو بہت ہے اس میں کو کہایے کہ وہ سرپرستی مدد کریں جو ہم جسے یتیم لوگیں وہ غریب لوگیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بھائی ہیں؟ ٹھیک ان کو دین ہے بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ محمد امان امان آپ نے اببو کو دیکھا تھا جی تو آپ کی عمر کتنی تھی اس بات آپ کو کتنی یاد آتی ہے اپنے اببو کی بہت زیادہ آتی ہے آپ کیا بڑھنا چاہتے ہو بڑے ہو کے آپ بھی فوجی افسر بننا چاہتے ہو کیوں فوجی افسر بننا چاہتے ہو آپ بڑے ہو کے کیا بڑھنا چاہتے ہو پولیس افسر بننا چاہتے ہو تھریہ کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو ڈاکٹر ڈاکٹر بننا چاہتے ہو آپ تو لگتی ہی ڈاکٹر ڈاکٹر بن کے تو کیا کرنا چاہتے ہو لوگوں کا مفت علاج کرو گی یا زیادہ فیس لوگی مفت علاج کرو گی اچھا ایک اور بچہ ہے یہ تو سیاستدان لگتے ہیں بیٹا آپ کے کیا نام ہے سیدھے شد تو آپ کس کلاس میں بڑھتے ہیں سیکس سیکس میں تو آپ کے والد صاحب کی کیسے ڈاکٹر ہوئی تھی تو کیا بڑے ہو کے کیا بننا چاہ رہے ہیں میرے نام مباشر ہے میرے ابو کا نام ساتھت خان جی دون میرے ابو میرے ابو کی ڈاکٹر میرے ابو کے کڈنی ختم ہو گی تھی تو اسی وجہ سے بہت ہو گئی تھی میرے نے دیکھا بھی نہیں نہیں دیکھا تھا یہ وہ ناظرین بچے ہیں کہ اپنے والد کی شفقت سے محروم ہیں اور جو ان کے آنسوں ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس کرب سے یہ بچے گزر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل روشن کرے اور اس ملک کے حوالے سے بہترین شہری کی طور پر آپ اوبر کے سامنے ہیں بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے ملاو کے خوجی آپ خوجی بنیں گے انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ جو باقی بچے ہیں آپ جسے دارے کے اندر ہیں کھیل کوڑ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی کیا کھیلتے ہیں کبھی کبھی میں آج کھیل لکھوں میں آج کون سا کھلتے ہیں کرکٹ کرکٹ کھلتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں بولنگ اور بیٹنگ دونوں کرتے ہیں آل راونڈ رہے ہیں یہ بتائیں کہ جب بی اید آتی ہے تو اس وقت گھر میں آپ جاتے ہیں کیسا ماہول ہوتا ہے بہت ہوتا ہے سہرے خوش ہوتا ہے سہرے خوش ہوتا ہے تو اید پر آپ کو کیا زیادہ پسند ہوتا ہے کہ کیا کیا چیز پکے کیا کیا کھانے ہوں کھانے تو نہیں لیکن ہمارے بہت مدد کی ہے انہوں نے مدد کی ہے جی ٹھیک ہے آپ کی کتابیں سکول سکول کو کیسے بھی ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے فری ہیں جی ناظرین ایک اور جو بچی ہے بلکل پریوں جیسا لباس ہے اور ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے بیٹا میرے نام مہک امرد ہے مہک امرد مہک تو مہک آپ کیا کہتی ہیں کیسی یہ پڑھائی صحیح کیا پڑھ رہی ہیں گورنمنٹ سکولیں پڑھتی ہوں ابھی میرا ریزائلٹ آئے گا فرزیلٹ آئے گا کون سی پوزیشن ہوگی کون سی کلاس میں سیکس تو آپ کا کیا جذبہ ہے بڑے ہوگے آپ نے کیا بننا ہے میرا پاپا کا خواف تھا کہ میں لائر بنوں اچھا وکیل بنیں گی کانون کی حکمرانی کے لیے کردار ادا کریں گی آپ کے ابو کیا کرتے تھے کمپیوٹر کیمپ کمپیوٹر کیمپ کمپیوٹر کیمپ دکان تھا تو ان کی موت کیسے ہوئی ہے دیکھے تھے تو آپ کو کسے ہیں بتایا گیا ماما نے جب بھی عید آتے تو وہ روتی ہم پوچھتے کہ کیوں پھر آمان بتاتی ہیں وہ بتاتی ہیں تو پھر آپ نے ابو کے خواب کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ ناظرین ایک اور خوبصورت بچی ہے آپ کا کیا نام ہے زینب شکیل تو روزہ ہے سارے آپ روزے رکھتے ہیں جی تو آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے میرے پاپا کا ہاتھ تھا میں بڑی ہو کے ڈاکٹر بنوں اور انشاءاللہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور لوگوں کا مفتلاج کروں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ بتائیں کہ آپ کے عید کیسے گزرتی ہے آپ جب گھر جاتی ہیں تو پھر کیسا ماہول ہوتا ہے سب بہت خوش ہوتے ہیں لیکن میرے پاپا کی مجھے بہت یاد آتی ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے پایلٹ بننا ہے پایلٹ بننا ہے انشاءاللہ آپ اپنے اببو کی جو یادیں وہ کو شیر کریں گی کیا یاد آتی ہے میری اببو کی بہت یاد آتی ہے جی بہت یاد آتی ہے یاد آتی ہے دیکھے ہوئے تھے نہیں دیکھے تھے اچھا تو عید آپ لوگوں کی کیسے گزرتی ہے اببو کی بہت یاد آتی ہے گزر جاتی ہے فیرین ٹھیک ہے آپ کتنے بہن بھائی ہیں سات بہنیں اور ایک بھائی اچھا ناظرین ایک اور بچی ہے ہمارے ساتھ آپ کا کیا نام ہے جویریہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر تو یہ بتائیں کہ پڑھائی میں کیسے جا رہی ہیں آپ بہت اچھے جا رہی ہیں کون سا سبجیکٹ سب سے اچھا لگتا ہے اردو آپ کیا نام ہے میرا نام نمرا آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں میں ائر فورس میں جانا جاتی ہوں ائر فورس میں جی اچھا عبد الرحمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ان پہ تھوڑی سی توجہ اگر دیں گے تو پاکستان کا کشمیر کا یہ سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں تو کتنی آپ سنگتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ ان پہ کام کیا جائے ان کے لیے مختلف ادارے بنائے جائیں اہل سروت لوگ آگے آئیں اور مارڈل ادارے بنائے جہاں ان کی تعلیم و تربیت دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا جو سکیل ہے وہ بھی ڈیویلپ ہو سکے تاکہ معاشرے میں یہ مفید شہری کے طور پر اوبر کے سامنے ہیں یہ بچے وہ ہوتے ہیں جن کے ظاہر ہے کہ والد فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہائیلی نگلیکٹڈ ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان کے سر پر آت رکھنے والا شفقت کرنے والا موجود نہیں ہوتا لیکن اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ ان بچوں میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے یا یہ بچے پرفارم نہیں کر سکتے یا کچھ کر کے دکھا نہیں سکتے ظاہر ہے کہ ان کے در پوٹینشل موجود ہوتا ہے اور اس پوٹینشل کو اُبھارنا بسیکلی وہ ہماری ذمہ داری ہے اور اسی کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ کوشش کر بھی رہے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ڈیفرنٹ پروگرامز میں جو ہے وہ انڈرول کرتے ہیں اس میں سکلز کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ ان کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے بھی جس میں جب یہ انڈرول ہوتے ہیں تو ان کا جو پوٹینشل ہے وہ مزید پالش ہوتا ہے اور اس کا آوٹپٹ یہی ہے کہ یہ بچے جو ہیں آگے جا کے اپنا آپ منوا سکتے ہیں ڈیفرنٹ شعبوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اونچا کر سکتے ہیں اور بلکل اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جدوجوت کرنی چاہیے تو بلکل یہ ایک اہم پہلو ہے اس حوالے سے صحیح بات ہے لیکن یہ جو بچے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ اپنے ہم نے گھروں میں رہ کے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کی مدد کی جا رہی ہے آپ سمتے نہیں ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر فرد کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے دین اسلام کے مطابق آگے بڑھ کے ان بچوں کی کفالت کا ذمہ لڑنا چاہیے ہم میں سے اگر اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھے گا ہر بندہ تو یقینا یہ بچے خود کفیل بھی ہو سکتے ہیں اور معاشرے کے مفیش شعری بھی بڑھ سکتے ہیں جی بلکل دیکھیں یہ کوئی کسی ایک ادارے کا یا کسی ایک فرد کا کی زنداری نہیں ہے میں اس میں آپ کو مثال دوں گا کہ ہمارے قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ جگہ جگہ با رہا یتیم بچوں کے حوالے سے ان کی کفالت کے حوالے سے احکامات موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم میں سے جو بھی یتیم بچوں کی کفالت کرے گا وہ قیامت کے روز جنت میں وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے میری یہ دو انگلیاں ہیں تو یہ بلکل کسی ایک ادارے یا کسی ایک فرد کی زمداری نہیں ہے جو بھی ان بچوں کے گردو نوا میں لوگ رہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے وہ کس طرح سے پیچھے رہ رہے ہیں ان کی زمداری میں آتا ہے کہ وہ ان بچوں کی اپنے اپنی جگہوں پر رہتے ہوئے ان کی کفالت کریں ان کو سپورٹ کریں اور ان کی ایجوکیشن میں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے ان کی مدد کریں تو بلکل یہ جب یک جا ہو کر سب اس میں ایک جھٹ ہو کر اس میں ورک کریں گے تب ہی یہ پاسیبل ہو سکتا ہے صحیح بات ہے لیکن یہ جو بچے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسوں بھی ہیں اور ان کی آنکھوں میں خواب بھی ہیں ان خوابوں کی جو عملی تعبیر ہے کیسے ممکن ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں کیسے ہو سکتی ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ کچھ ان کے خواب ہیں کچھ ان کی ماں کے خواب ہیں اسی وجہ سے ان کی ماں بھی ہمارے ساتھ سپورٹ کرتی ہیں اور وہ تب ہی ان کے خوابوں کی تعمیل ہو سکتی ہے کہ یہ بچے جن کوششوں میں ہم بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان میں یہ بھرکور طریقے سے حصہ لیں اور جو یہ بننا چاہتے ہیں اپنے فیوچر میں جو اچیف کرنا چاہتے ہیں اس میں جو ہے ان کی مدد کریں ہم اور اس کو یہ اچیف کریں چاہے وہ ڈیفرنٹ شعبوں میں ہو سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بچہ سائنس دان بننا چاہتا ہے کوئی بچہ اگر کسی انڈسٹری کے شعبے میں جانا چاہتا ہے تو اس میں جب تک یہ بچے خود سے بھی محنت کریں اور جب تک ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تب تک یہ پاسبل نہیں ہے تو اس لیے یہ ہے کہ ان کے خواب کی تعمیل یہی ہے کہ یہ بچے جو اچیف کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کریں انشاءاللہ لیکن آپ سمتے نہیں ہیں کہ مختلف جو اس طرح کے لوگ ہیں جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو مادل اداروں کے قیام کے حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے اور کام ہم حکومت کے ذمہ لگا دیتے ہیں عدف تنقید بناتے ہیں کہ حکومت یہ کرے حکومت یہ کرے لیکن جو عام شہری ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اتنا دیا ہوا ہے وہ اپنے سرمایے سے بھی تو کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اچھا مادل ادارہ بنا کے تو ان کی کردار سازی ہے ان کی عملی زندگی کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے اور جو ان کے خواب ہیں ان کو عملی تابعیت دی جا سکتی ہے جی بالکل جیسے میں نے پہلے بھی منشن کیا یہ کسی ایک ادارے ہے کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے جو بھی اس طرح سے مخیر حضرات ہیں جو کہ ان بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ادارے ہیں جو کہ ان بچوں کی کفالت کے لیے مختلف پروجیکٹ چلا رہے ہیں اس میں ایڈیوکیشن کے حوالے سے بھی ہے اور ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی اور سکلز کے حوالے سے خاص طور پر زیادہ کام ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے سکلز جو ہے وہ اب اور وہ بھی جو ہمارے ڈجیٹل سکلز ہیں ان کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے تاکہ ان بچوں کو جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف لے کر آئے جائے اور یہ بچی ترقی جو ہے وہ کر سکے جی ناظرین ان پھول جیسے خوبصورت بچوں سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہاں پہ ہم ایک کلام سنتے ہیں اور کلام کے بعد ان سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے ازلاتوں اے روگ پرانے آج دے نہیں تور جاون جد باپتے مڑ کے لب دے نہیں ہاں اے تور جاون جد باپتے مڑ کے لب دے نہیں ازلاتوں اے روگ پرانے آج دے نہیں تور جاون جد باپتے مڑ کے لب دے نہیں ہاں اے تور جاون جد باپتے مڑ کے لب دے نہیں سب تو اچیاں سنگتا یارو باپ دیاں جے دے صدقےوں بان دیاں کسمتا یا آپ دیاں سب تو اچیاں سنگتا یارو باپ دیاں جے دے صدقےوں بان دیاں کسمتا یا آپ دیاں باب لاور گے ہور سہارے لب دے نہیں باب لاور گے ہور سہارے لب دے نہیں تور جاون جد باپتے مڑ کے لب دے نہیں تور جاون جد باپتے مڑ کے لب دے نہیں پتر پاوے لکھ جہان تو مڑ دے نہیں ماں پیویاں کھڑ سارے جگتوں جنگیں پتر پاوے لکھ جہان تو مڑ دے نہیں ماں پیویاں کھڑ سارے جگتوں جنگیں پترہ خاتر غیر دے پچھے لگ دے نہیں پترہ خاتر غیر دے پچھے لگ دے نہیں تور جاون جد باپتے مڑ کے لب دے نہیں تور جاون جد باپتے مڑ کے لب دے نہیں اچھا کچھ اور بچوں کو بھی ہم شاملے گفتگو کرتے ہیں بڑے پیارے سے ننے سے بچے کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہوگے آرمی افسر آپ بھی آرمی میں جائیں گے آپ کیا بو کیا کرتے تھے لیکٹریشن تھے ٹھیک ہے ان کو دیکھا ہو تھا آپ نے جی یاد آتی ہے جی کتنی یاد آتی ہے بہت آپ کا کیا نام ہے بیٹا سبحان علی آپ کونسی کلاس میں ہیں میں سکس میں سکس میں آپ بڑے ہوگے کیا بنیں گے ڈاکٹر 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 بنیں گے ٹھیک ہے تو پیسیں لیں گے یا مفت علاج کریں گے مفت علاج آپ کیا بننا چاہتے ہیں آرمی افسر آپ بھی آرمی افسر عید کیسے گزرتی ہے بس گزر جاتی ہے اچھا کدھیں بہن بھائی ہیں آپ ایک بہن ہے بس تو بہن کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں جی اچھا ادھر آئی ہوئی ہیں نئی آپ بیٹا کیا نام ہے اومد علی آپ کونسی کلاس میں سکس سکس میں تو آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہوگے بزنس مین بزنس مین بہا جی سرمایہ اگٹھا کریں گے نئی میں ہم جیسے یتیموں میں بانٹوں گا آپ بھی یتیم بچوں کے لیے کام کریں گے جی اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو آپ کو سلامت رکھے آپ کی طرف میں ہوں گا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہ بچے ہیں یہ پاکستان کا روشن مستقبل ہیں کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان بچوں کو کے جو خواب ہیں ان کی عملی تعبیر کے لیے پاکستان کے آزاد کشمیر کے آرش شہری کا کردار نہیں بنتا کہ وہ اگر سچے جذبوں کے ساتھ آگے بڑھیں تو ان کے خوابوں کی عملی تعبیر ممکن ہو سکتی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی کے اندر جہاں کچھ لوگ محروم ہیں کچھ چیزوں سے اور کچھ رشتوں سے اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازہ ہوا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جو محروم ہیں ان کی محرومی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نافرمانی آزمائش کا ذریعہ ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازہ ہے ان کو چاہیے کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں اور ادارہ بنانے کے علاوہ بھی ہر ایک نویجلی کوشش کرے کہ ہمارے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یتیم ہیں یا کسی چیز سے محروم ہیں تو ان کی مدرت کر سکیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ادارے پاکستان کے اندر کام بھی کر رہے ہیں جیسے ہلپنگ ہینڈ فور ریلیف انڈ ڈیویلپمنٹ جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو کام کر رہا ہے یتیم بچوں کے حوالے سے وہ دس ہزار چار سو بچے پاکستان کے اندر ڈاپ کیے گئے ہیں اور ان کی بیسک جو نیڈ ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے ایڈوکیشن کے اوپر ان کی فوڈ کے اوپر ان کی ہلتھ کے اوپر اور پھر اسی طرح سے ان کی چائلڈ ڈیویلپمنٹ کے اوپر کیونکہ بیسک نیڈ کافی ضرورت نہیں ہوتی مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم بیسک نیڈ پوری کر لیں کسی بچے کی تو وہ کافی ہو جاتا ہے بلکہ یہ کہ ان کی چائلڈ ڈیویلپمنٹ بھی بہت ضروری ہے ایک بچہ اپنے والد کے سائے سے محروم ہے تو والد کی جو کمی ہے وہ تو ظاہر ہے پوری نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہے کہ ایک ادارے کے طور پر ہم نے اس چیز کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بچوں کی صحیح کفالت جو ہے صحیح معنوں میں کی جائے اور ہر بچے کے اوپر جو شخص نگران ہے وہ ان کے سکولز کے اندر جا کے ان کی کارگردگی کو دیکھا جاتا ہے ان کے گھروں میں جا کے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی ایشو تو نہیں ہے کہیں کسی مسئلے کا شکار تو نہیں ہے بچے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو کچھ بچے ہمارے جیسے گروئنگ اپ پھو رہے ہوتے ہیں ایٹ نائن کلاس کے اندر تو ان کی کیریئر کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے تو ایک تو اداروں کی طور پر بھی کام کیا جا رہا ہے لیکن ہر ایک کو مجھے لگتا ہے انڈویول بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان بچوں کا ساتھ دیں کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھرانوں میں سے بہترین گھرانہ وہ ہے جس کے اندر کسی یتین کی کفالت کی جائے اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیث ہیں جن میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے بہت فضائل ہیں اور بہت عجر ہیں اگر ہم یہ چیز انڈسٹینڈ کریں تو ہمیں ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے اور اوور آل جو ہمارے اندر سوسائٹی بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان بچوں کی جو بھی لوگ جن کے سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی مدد کریں اور ان کے لیے اچھے فیوچر کے لیے کام کر سکیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے اداروں کی کتنی ضرورت ہے اور جو مخیر حضرات ہیں ان کو کتنا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور پھر دین اسلام کی آپ نے بات کی ہے کتنا ہم میں سے ہے کہ جو دین کو سمجھے دین اسلام کو سمجھے اور سمجھ کے پھر آگے بڑھیں اور پھر جو یتیم اس طرح کے خوبصورت سے یہ بچے ہیں یہ وہ پھول ہیں یہ پاکستان کا روشن مستقبل ہیں ان کی مدد کی جائے تو یقیناً یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہے تو ان کو چاہیے کہ ہم دوسروں کی حلپ کریں اور ان کے لیے کوشش کریں اور جیسے کہ ہمارا دین بھی ہی سکھاتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں ہلپنگ ہینڈ کے اندر وہ چائلڈ ڈیویلپمنٹ میں ہم نے بیسکلی فور گروپس بنایا ہوئے ہیں اس میں بچوں کی جو تربیت کا کام کیا جا رہے ہیں اس میں ہم یہ فوکس یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو قرآن سے اسلام کے ساتھ جوڑ دیں کسی طرح سے تو اسی طرح سے ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بہت سارے لوگوں کو انڈسٹینڈنگ ہے اسلام کے حوالے سے تو ان کو آگے آنا چاہیے اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے اور کیونکہ یہ بچے بہت خوبصورت ہمارا اساساں ہیں اس ملک کا ہمارے ملک کا ایک فیوچر ہیں اور کل انہی بچوں کے ہاتھوں میں پاکستان ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہم ان کی جتنی خوبصورت طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں کریں تاکہ یہ بچے اس ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکیں تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو مخیر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی حل کریں صحیح بات ہے بہت شکریہ آپ سب کا آپ بچوں کا کہ آپ نے خصوصی طور پر پی ٹی وی کو ٹائم دیا ہے جن عظیم پروگرام آپ نے دیکھا اور یہ وہ عظیم بچے ہیں جو پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ان بچوں کی جو آنکھیں ہیں ان میں آنسوں بھی ہیں اور جو باپ کی شفقت سے یہ محروم بچے ہیں ان کو اپنے والد کی یادیں بھی ستاتی ہیں اور ان بچوں کی آنکھوں میں خواب بھی ہیں ان خوابوں کی تعبیر ایسے ہی ممکن ہو سکتی ہے کہ جو مخیر عظیرات ہیں وہ آگے بڑھیں اور ان بچوں کے لیے کردار ادا کریں تو پاکستان کا یہ روشن مستقبل ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی راشدی عقوب خان کو دیجئے اجازت اللہ نے کبان موسیقا 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 موسیقی